ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے نمازکار اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ قطر نے زاکر نایق کو بلایا تھا اب دوبارہ خبر آئی ہے کہ پوری ورلڈ سے مسلم پریچرز بلایا ہوئے جیسے جیسے شباب پہ چڑھتا جا رہا ہے ورلڈ کپ ویسے ویسے مسلم پریچرز بھی بلایا ہوئے اور بہت سارے لوگ بھی بلایا ہوئے اسی وقت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہے میلی سرکاری جی پاکستان اور اکٹویسٹ ہیں وننس فترز بھی ہیں اور دوسری اکٹویسن بھی کرتی ہیں چینیڈا میں راتی ہیں اور بڑا اوپن لی بولتی ہیں بہت بہت سواگت مہم آپ کا ہمارے شو میں پہلی چیز یہ کہ یہ ورلڈ کپ کو اسلامی سائز کرنے کا مطلب کیا بنتا ہے اسلام کی مارکٹنگ ہو رہی ہے ابھی آئی فائینڈ کہ اسلام کی مارکٹنگ کی جاری ہے کسی نہ کی طریقے سے اور یہ بڑا ان کو چانس ملیا ہے کہ بھئی اتنے سارے لوگ آگئے آپ کو تو پتا ہے کہ دعویٰ تو ہر وقت ان کا رہتا ہے ہر کسی کو دین میں so this is like a great opportunity for them اتنے سارے لوگ خود وہاں پر آ رہے ہیں اور اسلام کو rebrand کر کے اور بہت ہی positive طریقے سے جا کے بیچا جا رہے ہیں اس کو I am just thinking it's a big opportunity of course ان کو opportunity میں دی ہے تو وہ اس کو کر رہے ہیں اپنے زاکر نائک کو بلا کر اور دوسرے پیچرز کو بلا کر اور لوگوں کو دکھا کے کہ اسلام is a religion of peace میں تو ہر جگہ سے دیکھ رہی ہوں it's like it's like a big propaganda that is being run صرف وہیں پہ نہیں all over the world میں یہ دیکھ رہی ہوں اس کو right religion of peace fine لیکن زاکر نائت تو کوئی پیس والے کام کرتے نہیں ہیں ان کا نام تو کئی جگہ آیا ہے terrorism activity میں ان ساہب کو بھی invitation بلا لیا جو کہ بین ہے پانچ کنٹریز میں ان کو بلا نہیں ہے پھر کہیں آپ کو تو گڑ بار نہیں دیکھتی ہے کہ کہ مسلم اممہ میں ایک ایک اپنی ایک ایمیج بنانے کی کوشش world cup کرنے ہیں なا football world cup تو کہیں نا کہیں مسلم اممہ کو گلوری تو مل رہی ہے اس کے بات ہو سکتا ہے کہ olympics کی بیٹ مارے ہاں ہو تو سکتا ہے جس سے لاستے میں لوگوں کی بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہہ تھا یا آپ سے بات ہو رہی تھی کہ پورے دنیا میں اتنے ملک تھے تو ان کو وہیں پہ کرنے تھے صرف یہ جو نے کروایا ہے but it's just I just find it a little a little weird religion of peace I don't know کتنا آپ اس کو peaceful بولنگ ہے کہ جہاں پر LGBTQ rights اس پہ بڑا یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہمیں کوئی pride flags نہیں دیکھنے جو لوگ اپنے LGBTQ چاہے ان کا کوئی بھی gender ہو اس کو آپ صرف جنڈر کے اس پہ آپ مار دیں یا اگر کسی کی تنکنگ آپ سے نہیں ملتی ہو اس کے اوپر ہر چیز کی سزا موت ہو تو وہ کہاں کی religion of peace رہی تو آپ زاکر نائی تو ان کی تو بات چھوڑیں وہ تو ٹیررزم کے لنکس ان کے نکل ہیں کتنے سارے لوگ ہیں they come through it and they also have links to it the mentality the fact کہ آپ اگر different ہیں اور آپ ایک لائن میں نہیں جا رہے ہیں اور اگر تھوڑی ساپ لائن سے different ہو جاتے ہیں تو اس کی سزا صرف آپ کے لئے سزائے موت ہے تو that whole mentality doesn't fit with me اور یہ چیز جو ہے ابھی میں دیکھ رہی ہے اس کو پروپاگینڈا کر کے پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو بہت religion of peace ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے you know so I don't know کہاں جائے گا مگر میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پروپاگینڈا بہت بہت طریقے سے پشھ کیا جا رہا ہے اچھا یہ چیز اور کہ ہم جو دیکھ رہے تھے کہ جن countries میں traditionally اسلام کو اس طریقے سے فالو کیا جاتا تھا وہ medieval level پہ medieval mindset سے فالو کیا جاتا تھا ایران سعودی ریبیا یہ اس سے بہار نکلتے دیکھ رہے ہیں اور وہ countries indians of continent یا قطر بغیرہا ہوں جہاں پر اس اتنے اتنے traditionally یا اس medieval mindset سے فالو نہیں کیا جا رہا تھا وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ revivalism ہا رہا ہے ایران نے اپنی moral policing بند کر دی اور سعودی ریبیا فرمین فیسٹیبل کرا رہا ہے بلکہ باقیوں کو دیکھیں تو قطر کیا کر رہا ہے اور ہمارا اندین سعودی ریبیا لڑتا بھوم رہا ہے ایران کی moral police بند ہونے پہ کچھ کیا نہ شاہیدی ہاں نہیں I was reading up on that کہ well کتنی sacrifices کی ہیں لوگوں نے کتنے زالوں سے sacrifice کی ہیں تو اب جا کر کچھ ہوئے لوگوں کو اٹھنا پڑتا ہے رائیت لوگوں کو جب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز جس کے پیچھ ہم کو لگایا وہ ہے it's nothing پوری دنیا آگے نکل گئی اور ہم وہاں پیچھے بیٹھے ہیں ہوئے سو سیم ساودی آریبیا وہ بھی ابھی 2019 میں جا کر لڑکیوں کو آزادی ملی کہ ڈرائیب کر سکتی ہیں اب چاہا کر ان کو at least they realized یہ چاہے لیٹ ہی کیا مگر ان کو سمجھ جائے کہ ہمارے جو ہے لکھر نہیں ملک رہی ہے یا وہاں پر 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 چیزیں نہیں ہو رہی ہے we know ڈرائیب سب سے زیادہ آیاش لوگ ڈرائب ہوتے ہیں چاہے ڈرڈکیاں چاہے پارٹیاں ہوں جن کے پاس پیسہ بھی ہے so they do everything I know personally جو گئے ہیں Qatar لوگ پارٹیز بھی کر ہیں they کھنے 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 دنیا کو جہاں پہ LGBTQ کی بات آجے گی یا اورتوں کی بات آجے گی تو وہاں آکے فوراں دکھانو ہمارا مذہب تو ایسا نہیں ہمارا مذہب تو ایسے رکھتا ہے so they will have to eventually ہر کسی کو کرنا پڑے گا the only problem جو بینڈنگ بیکورٹ ہو رہی ہے نا ان کی طرف یہ صحیح نہیں ہے اور ہم نے ایک جناب ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنایا یہ کس طریقے کا trend ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹر ورل کے لوگ اسلام کو اپنا رہے ہیں اور جو لوگ مسلم ورل میں رہتے ہیں وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے کیا ایک نئے طریقہ trend ہے یا ادھر جا کر لوگ نے پرپاگیشن شروع کر دیا اسلام کا لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں مجھے یہ بات میری ممی نے کہی تھی پانچ سال پہلے مجھے یہ بات کہی یہ جس طریقے چیزیں جا رہی ہیں جو leftist کا agenda ہو جائے family system ہو جائے جو بھی چیزیں ہیں تو ان پہ وہ کچھ زیادہ ہی جب left پہ آپ چلے جائیں گے تو وہی چیز کہ ہجاب is a choice یہاں پہ left is اور تک رہی ہوتی ہیں تو اس طرف جب ایک طرف چلے جائیں گے society کو اتنا وہ کر دیں گے تو میری ممی نے یہ کہ اس لام پہ لوگ آئیں گے اور کہیں گے دیکھو تم لوگوں کی society فائل ہو گئی ہماری society زیادہ بہتر ہے اور اسلام کی ہوئی سے بہتر ہے تو تم لوگ اسلام فالو کرنا شروع کرتو وہ چیز انہوں نے بولی تھی اور اب جب میں نے انڈری ٹیٹ کا یہ ویڈیو دیکھا ہے تو یہ یہاں پہ رائٹ ونگرز اس کو رائٹ ونگ کی دائیٹ پہ آپ جائیں ڈالیں گے تو پہلے یہ اتھیس تھا پھر اس نے کرسچینٹی کا وہ کر آ پر بہتر ہی پوپلر تھوڑے اس کی مساجینسٹک ویوز ہیں مگر اس کی بلکلی وہ رائٹ والی منٹیلیٹی رائی بلیوز کے عورتوں نے گھر بنانا عورتوں کو جو ہے وہ پورا نئے جیسے زمان بے رہنا چاہیے سوڑے تو اس کو جب میں سن رہی تھی بھی میں تھوڑے در پہلے اس کی سن رہی تھی کہ یہ کیوں بنا ہے اسلام تو کہ یہاں پر ویسٹرن کنٹری میں لکھ چلے جاؤ جیجس is gay اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا مگر مسلمان کنٹری اس نے جس طریقے اس ہر چیز کو لنک کیا کہ ہم کس طریقے سے جا رہے اور یہاں پہ لوگوں کو اس طریقے سے کس طرح سے منپیولیٹ کر کے لائی جا رہے اب اینڈیو ٹیٹ جو بھی ہے اس کو انہوں نے خرید آئے پیسوں سے کیونکہ وہ بیٹھ ہے دبائی میں پیسہ ہے جس کا پرسپیکٹیو ڈیفرن ہے جس آل بیگ برین واش ڈیفرن آل ڈیفرن ڈیفرن آل ڈیفرن آل رہا ہے رہا ہے آ تو رہا ہے مگر ابھی بہا پہ پوسٹیٹ اگر آپ اسلام کے خلاف بولنے بلاس سمی کی سزا آپ ملے گی جو دوسری آپ ہے سو اگر یہاں کر کے ایکٹرز اٹھا کے لے گئے نا انڈری اٹھا اٹھا بگ گئے ہیر اٹھا اٹھا ہمارے رائیٹ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بریٹن میں ایک لیڈی جو کہ مسلم ہی تھی بہمگرہ دیش سے تھی وہ کچھ زیادہ اس کو اتنا ریڈی کر دیا اور کچھ لڑکیوں کو مہا پہ کنورٹ کر کے ان کو اس بھیجا گیا انڈیا سے ایسے کیس کہ ان کو کنورٹ کیا گیا اور افغانستان یہ یہ جنہا انڈری انہوں نے کنورٹ کیا ان کے کنورجن سے اس طریقے کی اس اٹھا ایکٹیویٹی ایوروپ میں اور امریکا میں بڑھتی دیکھ مجھے دکھ رہی ہے آئی دونٹ لیوپ ٹائپ آئی 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 پوپولیشن کیا بڑھ رہی ہے یہاں پہ لوگا ہوں گی ہاں بڑھ رہی ہے ٹیرر اٹیکس کے اوپر یہاں پر ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے آئی آئی سٹریکٹ تو آئی 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 چاہے یہاں اس کو بہت اچھے طریقے سے پیچا نہیں جا رہا ہے یعنی جس طریقے کی باتیں اس ویڈیو میں اس بندی نے کی ہیں میں جب وہ ویڈیو ڈالوں تو آپ دیکھیے گا کہ اس نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو ایک پیکج بنا گا اسلام کو پیش کیا ہے کہ سلوشن ویسٹ میں جو سلوشن ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر بردرہ دیکلائن کر رہا ہے بردرہ دیکلائن کر رہا ہے یہاں پر فیملی ویلیوز پہلے ہوتی تھیں یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اس کو لے کر آئے ہیں پر الگی بیٹی کیو کا اجنڈا بیچ میں دال دیا تو ساری مذہبی ساری چیزیں رائی تو اگر آپ یہاں پر جو کرسیان ہیں اور وہ بالکلی ریلیجیز ہیں کیونکہ یہاں بھی ہیں فنیٹکس یہاں پر ہم بوچا رہے ہیں کہ یہاں پر جیزوز کو بھی کوئی کچھ نہیں بول سکے جو فریدم ویلی بھی ہے یا عورتوں کو جھوک ملے ہوئے ہیں وہ دوبارہ پیچھے چلے جائیں میں صرف گھر میں ہی بیٹھوں ریپروڈیوز کریں تو یہ نیریٹیو جس طریقی سے بیچا جا رہے ہیں پر it is very dangerous ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں کیا ہوا ہے with the abortion laws so this whole thing is i think it's pre-planned اور آپ دیکھئے گا کہ آگے چل چل کے ایسی بڑے بڑے جو لوگ ان کو پکڑا چاہے گا اور ان کو اسلام کا چہرہ بتا کر اب اسلام کے بانے مگار اسلام 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 کے اسے پھر اس کا بھائی بیٹھ کے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں and they're it's going viral so میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا اثر ہماری جب نہیں جنیریشن ہے for example یہاں پھر بوڑے ہو جائیں کہ میری بیٹی اٹھا لو آپ اس کو اب تک میں نہیں بتاؤں گی وہ اس کو تو بتا چلے گا نہیں ہے something something so great وہ اس کو repackage کر کے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہماری solutions کی problems کی solution اب اسلام پیک بھی ہو sponsored بھی ہو کیا ہے کیا نہیں we don't know but then اس چیز کو بولتے ہیں social media marketing social media marketing جو ہو رہی اسلام کی میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کسی کو اسلام پسند ہے تو وہ بلکل ہو اس چیز کے لئے نہ ہو کہ آپ کنور کر کے ان کو سیریا بھیج لڑنے کے لئے ان کو کنورٹ کر کے آپ کانستان بھیجیں that is a crime وہ crime ہے اور ان کو کنورٹ کر کے آپ فوس کریں کہ آپ ہجاب پہنیں اور ان سے پروپاگیاں کرویں میں اس خلاف ہوں اور اگر کسی نے جیسے کہ آپ کے religion میں لکھا ہے کہ آپ کسی مورتی کی پوجہ نہیں کر سکتے اگر مورتی کی پوجہ حرام ہے تو آپ دوسرے religion کے خلاف ہو رہا ہے شنٹو اس میں بودھ خلاف ہو رہا ہے اگر آپ دوسرے religion کے خلاف کر رہے گا تو اگر کسی نے کچھ آپ کے religion کے خلاف بول دیا ہے تو آپ کو positively لینا چاہیے اس میں سر طن سے جو دا کی بات ہوتی ہے آپ تو ایکس مسلم ہیں ابھی canada میں بیٹھ ہیں آپ کے لئے top problem تو رہی ہو گی initiative when you became an ex muslim کس پاکستان بن کتنا tough تھا آپ کے لئے becoming from an islamic background and that too from pakistan کس has always been tough وہ time تو تھا ہی اس لئے تک 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 ریلیجن کے اپر جب سے بولنا شروع کیا تھے مجھے تک مجھے لگتا ہے تک مجھے لگتا ہے مجھے لوگ سن سن کے یس تو ہو گئے تو سرے نہیں مجھے ٹوٹر سے نکلوا دیا لوگوں نے میرا ٹوٹر بان کروا دیا مومن اور بات میں چیئے دکھو میں اس کو اٹا دیا خیر I was only using it this year میں تو پتہ کب سے بنا کے بہتی ٹوٹر wasn't my big platform but it was a good platform اور میں دوبارہ اب جا سکتی ہوں پر مجھے اٹاکتا ہوتے رہتے ہیں I've been hacked so many times but the thing is my motivation مجھے motivation اس سے ہاتی ہے کہ I do talk to a lot of Pakistanis اور مسلمانوں سے بات کرتی ہوں تو میں چیز اب دیکھی ہے کہ پہلے سے بہتر ہوگئی ہے پیونکہ پہلے گالیاں 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 کچھ سننے کو تیار ہوں گالیاں گالیاں کچھ سننے گالیاں بہتر چیز رہا ہے کہ یہ ری مارکیٹ کر رہے ہیں تو پیپل ہی پیپل مارکیٹنگ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے آپ نے بہتر پوجا پیارے مورتی ہو یا سٹیچو ہوں آپ بھی دکھانہ گابہ کے اوپر چکل لگا رہے ہو وہ وہ بھی ایک سٹیچو چیز ہے جو آپ شمیمہ بیگم کی بات کر رہے تھے تو یہ ہوتا ہے نا لوگوں کے دماغ میں جب یہ چیز ڈال دی جائے گی چھوٹے بچے کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی گئی بھئی دیکھیں ہمارا ویس نے جو ہے فیملی کا سارا سسن خراب کر لیا ہے لوگ بالکل خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ریلیجن جو ہے وہ دماغ میں بھٹی جائے گی اگر آپ کو حوریں چاہیے یا جنت چاہیے تو آپ کو اللہ کے نام پر یہ کرنا پڑے گا and that's how you get radicalized with the whole thing it's all a propaganda it's all a brainwash اور یہ ان کو پکڑتے ہیں جو زیادہ vulnerable ہوتے ہیں broken home سے آرہے ہوتے ہیں تو ان پر زیادہ یہ لوگ پرے کرتے ہیں وہ already mentally disturbed ہوتے ہیں ان کو سوے کرنا یا purpose دینا لائف میں وہ آسانی ہوتی ہے and this will become their purpose oh our purpose is to get جنہ اور پھر وہ وہاں چلے جائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اب اگر پکڑے جاتے ہیں for example جیسے یہاں پر عمر قادر تھا right وہ پکڑا گیا اور انڈر ہیومن رائٹس اس پر 10 ملین ڈالرز ہی ہے اسی طرح سے شمیمہ پیغم کو بھی واپس لانے کے لیے بھی پوری پوری وہاں پر وہ موہم چل رہی ہے ان کے لائر سے بھی میں نے ہماری بات ہوئی کہ اتفا which was also mind blowing for me تو وہ بھی ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واپس لے رہا ہے کیونکہ اس کی سیٹیزنشپ ریوک کر لی گئی ہے اور اس کو بھی کوئی ملینز میں یہ لوگ کمپنسیٹ کرنا چاہے ہیں مطلب کہ آپ ٹیرریز بنے ہیں اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ ہیومن رائٹس کی انڈر آکر ان کو سوہو کر دیں and you will also be rewarded millions of dollars so this i think it's another motivation for people to go and you know join these armies بالکل صحیح بالکل صحیح and یہ ایک بینجرس ٹرینڈ ہے کیونکہ شمیمہ جو ہے وہ بچے کی ماں بھی ہیں بن گئی ہیں اور جو پادر ہے بچے کا وہ آئی سایس میں مرا جا چکا ہے اور واپس پہنچ کے کہیں وہ اور لوگوں کو اور ایسے ہی لڑکیوں کو ریڈکلائز نہ کریں یہ ڈر بھی سامنے ستاتا ہے thanks a lot محلید سرکاری جی for joining us اور امید ہے جلدی آپ کے ساتھ discussion اور کریں گے بڑا آتا ہے no doubt باقی آپ کے ساتھ آپ کا محلید جی کا ایک چینل ہے محلید سرکاری اور فیمیل پروفیٹ ان کا اپنے ایک ٹوٹر کاؤن تا جو کے بند کرا لیا گیا کوئی نہیں آپ کریے گا مت continue کیجئے گا i am with you and the entire community is with you سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں thanks a lot اور جلدی آپ کے ساتھ discussion کریں گے ابھی کے لئے نمسکار اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھرانی اور اویرنس پھیلانے کے لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فین یا سمپلی پی پیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے پیٹریون